اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جس زیارت کے لیے وہ ہے جی منع ناظرین یہ حاجیوں کا ایک کافلہ جو عمرے کے لیے آیا ہوا تھا جو کہ انڈین اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے کچھ لوگ انہوں نے کہا ہے جی ہمیں منع کا وہ میدان دکھایا جائے جہاں سال میں صرف چھے دن کے لیے وہ میدان جو ہے عباد ہوتا ہے اور باقی سارا سال یہ شہر ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی سنسان جگہ بلکل ویران ہوتی ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو میدان ہے یہ پچیس لاکھ مربع میٹر کے اوپر پھیلا ہوا میدان ہے ناظرین یہاں اتنا یہ بڑا میدان ہے لیکن ابھی یہ بند ہے کلوز ہے ہم بالکل اس کے اندر بھی نہیں جا سکتے تو ہم جو سڑکوں کے اوپر بس کے یہ جتنا بھی ہمارا کافلہ ہے اس کو ہم دکھائیں گے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھیں اور ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں مسجد حرام سے تقریباً دس کلومیٹر کے مسافت پہ ہے ناظرین یہ پچیس لاکھ مربع میٹر پر پھیلا ہوا یہ ایک وسیع واریز میدان ہے اس میدان میں حجاج اکرام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی بسائی گئی ہوتی ہے ناظرین جس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار خیمے لگائے گئے ہیں ناظرین اس کے علاوہ یہ فائر پروف خیمے ہوتے ہیں ان خیموں میں صحت گیسوں کے اخراج کا بھی بندوبست ہوتا ہے یعنی کہ کوئی زہریلی گیس ہوں تو ان کا اخراج کا بھی مکمل بندوبست کیا گیا ہوتا ہے نیز موسمی عوامل یعنی کہ کوئی کہہ جی موسم کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے نہیں بلکہ ان خیموں میں ٹمپریچر ایسی سیٹنگ کی گئی ہوتی ہے کہ موسم عوامل بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتے اس جگہ ایک ہی وقت میں ناظرین تقریبا ستائیس لاکھ جاج کرام یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں ناظرین ہم ساتھ ساتھ آپ وزٹ کرتے ہیں دیکھتے جائیں یہ کیمپ یہ میدان اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ اس میدان میں اور کیا کیا ہے ناظرین زمانہ جہلیت میں یہاں اس لوگ اس میدان کے اندر جمع ہو کر اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھا کرتے تھے زمانہ جہلیت کی بات کر رہا ہوں اپنے اباؤ جاد کی برائیاں کرتے تھے اس کے بعد شہر اور شہری کرتے تھے کبھی کبار اس مقابل بازی میں تلوار بازی بھی جلتی تھی لیکن اسلام نے اب یہاں اللہ رب العزت کی حمد و صنع بیان کرنے کا حکم دیا ہے اور ناظرین اسی میدان کے اندر جو میناہ کا میدان ہے یہ اس کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الخیف جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے نماز ادا کی تھی ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آٹھ زلحج کو قیام کیا زہر اثر مغرب عشاء اور نو زلحج کی فجر کی نماز ادا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی یہاں ٹھہرے تھے اور عبادت کی تھی یا حلال ناظرین اس مقامات پر یہ واحد جگہ ہے جہاں یہ سال میں صرف چھے روز چھے دن کیلئے کھلتی ہے اور یہاں پر تیرہ زلحج آٹھ زلحج کو یہ مقام یہاں پہ لوگ آنا شروع ہوتے ہیں مختلف لوگ جو اپنے اپنے ملکوں کے ہوتے ہیں بسوں کے ذریعے ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس میدان کے اندر اور تیرہ زلحج کو یہاں پہ تمام رکن ختم ہوتے ہیں اور حج مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ یہاں حاج یہاں جو آتے ہیں میلوں تک میدان پہاڑیوں کے نشیروں اور بولا سندوں پس جگہوں یعنی کہ ہر طرف سے آپ پہاڑی پہاڑ ملیں گے ان پہاڑوں کے بیچوں بیچ یہ بستی آباد ہے اور اس بستی میں ناظرین یہاں پہ تمام طرف وہ انتظامات کیے گئے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ کر بھی دنگ رہ جائیں گے ابھی میں وہ آپ کو انتظامات بتاتا ہوں کہ وہ بستی جہاں پر صرف اور صرف ایک سال میں چھے مرتبہ کھلتی ہے اس کے علاوہ یہ سنسان علاقہ بن جاتا ہے لیکن اس چھے دنوں میں یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے تو آپ کو وہ بتاتا ہوں ناظرین یہاں پہ سب سے پہلے کہ ایک چیز ہے کہ مناہ میں جمرہ دس جل حج جب حج ختم ہوتا ہے اس مناہ کے اندر آخری دن ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک کام ہوتا ہے جو اہم کام ہوتا ہے حج کا رکن وہ ہے سر منڈوانا ناظرین اس سے پہلے ماضی میں یہاں پر بہت مثال پیش آتے تھے مگر اب سعودی حکومت نے یہاں پر سر منڈوانے یا تراشنے کے لیے حجاموں کی کثیر تعداد میں دکانیں کھلوا دی ہیں اور صفائی اور حفظان صحت کے لیے مکمل خیال کیا جاتا ہے اس کے بعد ناظرین یہاں پہ ایک کام کام ہے قربانی کا اسی جگہ پہ مناہ میں قربانی بھی کی جاتی ہے تمام جنوروں کی جو حجاج کرام پیسے دیتے ہیں قربانیوں کی وہاں پہ یہاں پہ سعودی حکومت یہاں پہ قربانی کرتی ہے پہلے ماضی میں یہاں پہ بہت زیادہ جو کہ بیمار جنور زبا کر دیا جاتے تھے انجانے میں اس کے علاوہ صفائی کا خیاس خیال نہیں رکھا جاتا تھا وبا پھول پھٹتی تھی لیکن اب یہاں پہ سعودی حکومت نے مناہ میں جدید طرز کا سلٹر ہاؤس قیم کر دیا گیا ہے جہاں پہ مذہبہ کا نام اسے دیا گیا ہے یعنی کہ زبا کرنے جان جنور زبا کیا جاتے ہیں اب بہت زبردست قسم کا یہ ہاؤس بنا دیا گیا ہے اور مکمل یہاں پہ شریع طور پہ علماء تمام ہوتے ہیں جو کہ مکمل ان کی ڈاکٹرز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ زبا کیا جاتے ہیں جنور اس کے علاوہ ناظرین یہاں پہ مناہ میں حاجی سب سے زیادہ قیام کرتے ہیں یہاں حاج کے زیادہ کام انجام دیے جاتے ہیں اسی وجہ سے مناہ میں حاج کی شعور کے لیے درس ہوتے ہیں فتوے دینے کے لیے مسترد علماء تینات کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ حاج لٹریچر اور کتاب یہ تقسیم کیا جاتے ہیں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے تمام حاجیوں تک ہدایات بھی جاری کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ناظرین چونکہ حاج مناہ میں طویل قیام ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ چھے دن کے لیے جب رہتے ہیں تو اپنے عزیز و اکارہ پیچھے اپنے اپنے ملکوں سے رابطے کرنے کے لیے بھی سعودی حکومت نے یہاں مواصلاتی جو کامپنیاں ہیں ان کے موبیل نیٹورک انٹرنیٹ کی مکمل طور پر فری سہولیات میسر کر دی جاتی ہیں اور اسی لیے اسے سعودی حکومت نے مناہ کو سمارٹ سٹی بنا دیا ہے جہاں سے آزمین حج بغیر کسی فیز کے انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین موبیل نیٹورک ایک بہت بڑا زبردست ہے جگہ جگہ تقویتی مراکز قیم کر دیے گئے ہیں جہاں سے آپ سمیں بھی لے سکے جس کے پاس سم نہیں ہیں ان کمپنیوں کی سم بھی آپ کو مل جائے گی بڑی ہی ہے بیس ریال دس ریال اس میں یہ سمیں مل جاتی ہیں اور پھر آپ وہاں پہ انٹرنیٹ مکمل فری طور پر چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہیں اسی میدان کے اندر ٹیلی گرام امرجنسی کوئی چیز پاکستان سے منگوانی اپنے اپنے ملکوں سے انڈیا یا بنگلہ دیش کسی بھی ملک سے امرجنسی چیز ٹیلی گرام وغیرہ ان کی سہولیات بھی منہ کے اندر مہیا کر دی جاتی ہیں اس کے علاوہ ناظرین ہاجیوں کے کھانے پینے کا سمان وافر مقدار میں منہ میں موجود رہتا ہے اس کے لیے فاسٹ فورڈ جو ہوتا ہے معروف و ترین اہم کمپنیاں اپنی اپنی برانچز ان دنوں کے اندر وہاں پر کھول رہتی ہیں کھول لیتی ہیں اس کے علاوہ تازہ پھلوں کے علاوہ تھنڈے اور گرب مرشوبات بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ نرکھوں کو بھی جتنی کیمتیں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی حکومت نگرانی کرتی رہتی ہے کہ کوئی حاجیوں کو زیادی کیمتوں پر چیز نہ بیچے ناظرین یہ میں اس میدان کے بات کر رہا ہوں جس کے اندر صرف چھے دن عباد رہتا ہے باقی یہ سنسان آپ دیکھ رہی ہے بلکل سنسان پڑھا ہے کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نہ چرند نہ پرند بلکل سنسان ہے اس کے علاوہ ناظرین مناہ کے ایک حصے میں بہتات یعنی کہ پانی کی بہت زبردست ماضی میں کلت ہو جاتی تھی ماضی میں تہارت خانے نہ ہونے کی برابر تھے مگر اب کثیر طباق میں بنا دیا گئے ہیں جہاں پہ اب حاجی اتمنان سے وضو غسل اور قضائے حاجت کر پاتے ہیں پینے کا پانی وافر مقتار میں مہیا کیا گیا ہے ناظرین مناہ کو چوبیس گھنٹے بلانتقاب بجلی فرام کرنے کے لیے خصوصی بجلی گھر بھی بنا دیا گئے ہیں یہاں صرف ایک لمحے کے لیے بھی بجلی غیب نہیں ہوتی مناہ آنے جانے کے لیے ایک طرف تو پبلک ٹرانسپورٹ کامپنی ہوتی ہے دوسری طرف گورنمنٹ کی جو صاحب کو بس سے آتی ہیں وہ وہاں پر مہیا کر دی جاتی ہیں اور بالکل فری ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری طرف مشاعر مقدسہ ٹرین کی سہولت بھی مہیا کر دی گئی ہے ناظرین مناہ آنے جانے کے لیے جدید ترین راستے اور پل تعمیر کیے گئے ہیں ٹریفک کو رواندوان رکھنے کے لیے پولیس اہلکار چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں مناہ میں طویل قیام جو ہوتا ہے وہاں پہ گندگی کا ڈھیر کا بحث بن سکتا ہے لیکن مکہ مکرمہ منسپورٹی نے صفائی کے بڑے زبردست انتظامات کیے گئے ہوتے ہیں یہاں صفائی جو کارکون ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے اس کام کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں حاجیوں کی صحت خدمات فراہم کرنے کے لیے استال ہیلس سنٹرز میڈیکل ٹی میں ہلار احمر اور فضائی ایمبولیس کا انتظام مکمل کیا گیا ہوتا ہے ممکنہ آگ سے نبٹنے کے لیے وہاں پہ فائر برگیڈ کی گاڑیاں جگہ جگہ سنٹر کھول دیے گئے ہوتے ہیں امور ایمان کو یقینی بنانے کے لیے حاج سیکیورٹی فورسز کے اہلکار مسلسل وہاں پہ جو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں علاوہ ہزی نیشنل گارڈز اور وزارت دفاع کے اہلکار بھی اس موقع پر چوکس کر دیے گئے ہوتے ہیں ناظرین پورے حاج نظم کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے لیے جو بڑی عالی قیادت ہوتی ہے وہ مناہ کے اندر آتی ہے اور حاضری کو اپنا معمول بناتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر پر آکے مکمل کنٹرول بھی دیکھتے ہیں کہ یہی یہاں پہ کام مکمل صحیح چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جہاں وزارت محکمہ وزارت اس سے ہے تمام ادارے جو ہوتے ہیں وہ انتہائی چوکس اور مستعد ہو جاتے ہیں گمشدہ اور راستہ بھول چانے والے حاجیوں کو ان کے خیموں تک پہنچانے کے لیے اسکاؤٹس اور وزارت حج نیز وزارت اسلامی امور کے اہلکار بھی مختلف مقامات پر دفتر کھولے ہوئے ہوتے ہیں انسانوں سے بہرحال غلطیاں سردد ہو جاتی ہیں ناظرین یہاں پہ غیر انسانی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کوئی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں کسی طریقے سے کوئی اس طریقے سے کام ہوتا ہے تو ان کو ہنگامی طور پر ان بنادوں کو نپٹانا بھی لازمی ہوتا ہے اس لیے وزارت انصاف نے سرسری اور سمات والی چھوڑی سے عدالتوں کا بھی انتظام کر رکھا ہے سعودی حکومت نے اس امکان کو مدنظر رکھ کر سرکاری ادارے حج منصوبوں پر عمل درامت میں آنا کام لے سکتے ہیں یا وہ آلہ حکام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ساتھ ساتھ کسی کتائی یا غفلہ یا زیادتی کے مرتقب ہو سکتے ہیں اس امر کے پیش نظر کنٹرول اور انویسٹیگیشن بورڈ کے افسران تائینات کیے گئے ہوتے ہیں جو ہر حج ادارے کے پلان کو پیش نظر رکھ کر اس ادارے کی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں بسوں کے لیے پارکنگ کا بدبست کیا گیا ہوتا ہے بسوں کی اصلاح و مرمت کے لیے امرجنسی مینٹین سنٹر بھی قیم کیا گیا ہوتے ہیں احتیاطی تدابیر کے طور پر فاضل بسوں کا جو کہ مزید بسوں کا انتظامات بھی سعودی حکومت کر دیتی ہے ناظرین اس کے علاوہ جزیرہ عرب میں دریاء تو نہیں ہوتے لیکن وادیاں ہوتی ہیں جو بارش کے زمانے میں تغیانی یا باعث کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں حاج موسم میں موسلہ دھار بارشند کے امکانات کے پیش نظر محکمہ شہری دفاع کے اہلکاروں نے ایک طرف تو محصور حاجیوں کے سلاب سے نکالنے کے لیے جامعہ منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اس کے تحت غوتہ خوروں کے دستوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی ہوتی ہے سلاب کے ریلے سے گزرنے کے لیے ہزاروں کشتیوں کا احتمام بھی کر لیا گیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس طرح سے ہیلیکپٹرز بھی مہنگامی صورتحال میں مدد دینے کے لیے تیار رکھے گئے ہوتے ہیں دوسری طرف محصور حاجیوں کو محفوظ طریقے سے محفوظ مقامات پر پہنچانے اور پھر تہرانے کے انتظامات بھی مقمل کر لیا گیا ہوتے ہیں کئی لاکھ حاجیوں کا قیام تیام کی جملہ ضرورتیں پورے ہوں گی اس کے انتظامات لہٰذا جو لوگ منا کے چھے روزہ اسری شہر کا نام دیتے ہیں اور وہ غلطی پر نہیں حق اور سچ یہی ہے کہ سعودی حکومت پر یہ جو وادی ہے منا کو سچ مجھ کا اسر حاضر کا جدید ترین جو ہے اس کو شہر بنا دیا ہے ناظرین یہ جو چھوٹی سی ایک سٹی ہے اور اس کو کہتے ہیں صورت ترین سٹی بن جاتی ہے اور پوری دنیا کی جو کہ امریکہ دبائی جتنی بھی جس طریقے سے سہولیات وہاں پر لوگوں کو دیتے ہیں وہی سہولیات یہاں پر صرف چھے روز کے لیے سعودی حکومت اپنی چاند کی بازی لگا دیتی ہے یہاں پر حجاج کرام کو تکلیف نہ ہو کسی کو ایک آنچ تک نہ ہے ہر قسم کی سہولیات یہاں پر مہیا کر دی گئی ہوتی ہیں اس لیے ناظرین انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں یہاں پر زیارت کریں یہ ہمارا کافلہ ہے جو ہم ان کو بسوں کے ذریعے ہم اندر دکھاتے رہتے ہیں اور آج ہم نے یہ میناک کا مہدان دکھایا ہے آپ کو اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو کون سا مہدان دکھانا چاہیے کون سی جگہ دکھانی چاہیے وہ آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں ہم آپ کو لیے چلیں گے اس مہدان میں اس وقت تک ارداد جیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ لوگ